اسلام علیکم یوٹیوب کورس دوازار چوبیس میں سب دوستوں کو خوش حملید آج ہماری پانچمیں ویڈیو ہے اور اس میں ہم آج اپنے چینل کے لیے خوبصورت جو بینر ہوتا ہے وہ ڈیزائن کریں گے چینل پر نئے ہیں ضرور سبسکرائب کر لیں کہ آپ بھی یہ مکمل کورس سیکھ سکیں اگر پہلی ویڈیو نہیں دیکھیں پلی لسٹ میں جائیں چینل کا وزٹ کریں ان کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ شروع سے جو میں نے یوٹیوب جو کچھ سکھایا ہے وہ سیکھیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی چیز کی مشکل نہیں آئے گی تو آج ہم لیپ ٹاپ کی سکرین پر سیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنے چینل کے لیے خوبصورت بینر ڈیزائن کر سکتے ہیں اور کس طرح اس کو لگا سکتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں اور کامنٹس میں ضرور اپنے رائے کا اظہار بھی کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اور ابھی جاتے ہیں موبیل کی سکرین پر اور سیکھتے ہیں موبیل کی سکرین پر آ چکے ہیں آپ کے آسانی کے لیے میں آپ کو موبیل پر سمجھا رہا ہوں تو آپ نے کسی بھی بروزر میں جا کے اس کی سرچ بار میں canva.com لکھ لینا ہے یا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یا اس کی ایپ ہے پلی سٹور پر جا کے وہ ڈانلٹ کر کے آپ نے اس کی سرچ بار جو ہوتی ہے اس میں آپ نے کیا لکھنا ہے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے وہاں پر چینل بینر لکھنا ہے تو آپ نے جیسے ہی چاہیں یوٹیوب چینل بینر لکھنا ہے ادھر آپ کو ایک نظر آ رہا ہے یوٹیوب چینل بینر اس پر آپ نے جو ہے وہ کلک کر دینا ہے تو آپ کو نیچے بہت سے جو ہے وہ چینل بینر خوبصورت شو ہو جائیں گے آپ اپنے مرضی سے یہاں جو بھی ایڈ کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے آپ نے بس ایک خیال رکھنا ہے پرو والا نہیں ایڈ کرنا وہ نہیں ہوگا جن پر پرو نہیں لکھا ہوا جیسے یہ ہے تو اس طرح آپ جو ہے جو آپ کو اچھا لگے آپ نے اس ہی چینل بینر کو ایڈ کرنا ہے میں آپ کو سمجھانے کیلئے جیسے کسی ایک پر جہاں پر کلک کر دیتا ہوں تو ابھی آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے اس کو کس طرح جو ایڈ کرنا ہے تو یہ ہمارے پاس لوڈ ہو رہا ہے آپ کے پاس بھی اسی طرح یہ لوڈنگ لے گا اگر نیٹ تیز ہوگا تو یہ جلدی لوڈ ہو جائے گا جیسے ہی لوڈ ہوتا ہے تو میں آپ کو اس کے ایڈ کرنے کا طریقہ بھی سمجھا دیتا ہوں کہ اس کو آپ نے ایڈ کیس طرح کرنا ہے تو ہمارے پاس لوڈ ہو کے آ چکا ہے آپ کے سامنے اب سے پہلے اپنی پکچر ایڈ کرنی ہے تو آپ نے کرنا کیا ہے کوئی پکچر لگی ہو اس پکچر پر انگلی کے ساتھ کلک کرنا ہے اب آپ نے اس پکچر کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دینا ہے اوپر ڈیلیٹ لکھا ہوا آ رہا ہے اس کو ڈیلیٹ کر کے اب آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے یہ نیچے ڈیلیٹ ایمیجز پر کلک کر دینا ہے اب آپ نے اپنی پکچر یہاں پر کیسے لگانی ہے یہ جو پلس کا نیچے اپشن نظر آ رہا ہے پلس پر کلک کر کے یہاں سے آپ اپنی گیلری یا میمری کارٹ سے اپنی وہ پکچر اٹھا لیں جس کو آپ نے یہاں پر سلیکٹ کر لینا ہے جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہاں سے اپنی کوئی ایک پکچر سلیکٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پر آپ کو نیچے گیلری کا اپشن شور ہو رہا ہے تو آپ نے گیلری پر کلک کر دینا ہے یہ جو نیچے آپ کو گیلری کا اپشن ایک شور ہو رہا ہے کیمرہ بنا ہوا ہے اس پر کلک کر کے آپ اپنی کوئی بھی پکچر جو گیلری میں پڑی ہے تو آپ نے اس کو یہاں سلیکٹ کر دینا ہے جس بھی فولڈر میں پڑی ہے آپ نے اس فولڈر میں چلے جانا ہے اور وہاں سے اپنی اس پکچر کو آپ نے ایڈ کرنا ہے جس جو آپ نے یہاں پر لگانی ہے تو میں یہاں سے اپنی ایک پکچر سلیکٹ کر لیتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لئے جیسے میں اپنی ایک پکچر جہاں سے سلیکٹ کر رہا ہوں اپنی پکچر پر انگلی کے ساتھ کلک کریں تو یہ ایڈجیسٹ ہو جائے گی تو آپ نے اس کو سیٹ بھی کر دینا ہے فریم میں میں نے اس کو سیٹ بھی کر دیا ہے تو اب آپ نے آگے جو ہے وہ تیکس لکھا ہوا ہے ادھر آپ نے اپنا نیم کس طرح لکھنا ہے ٹیکسٹ پر کلک کرنا ہے اور اس کو ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ختم کر کے آپ اپنا نیم لکھ سکتے ہیں جیسے میں آپ سمجھانے کے لئے اپنا نیم یہاں پر لکھ رہا ہوں کلیم کر سکتے ہیں ختم بھی کر سکتے ہیں اگر آپ نے کوئی اور چیز اس میں ایڈ کرنی ہے اپنا یوٹیوب بٹن تو آپ ویسے ہی پلاس پر جا کر کلک کر سکتے ہیں اگر کوئی ہیڈنگ دینی ہے ٹیکسٹ کا ایدھر نیچے پلاس پر کلک کر ایدھر ٹیکسٹ یہاں پر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ایڈ کر کے آپ اس کی نیچے آپشن ہوتی ہیں فونٹ ہوتا ہے سائز ہوتے ہیں کلر ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ اپنی مرضی سے فونٹ بھی چینج کر سکتے ہیں کلر بھی اس کو دے سکتے ہیں اور اس کا سائز بھی چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں تو یہ میں نے جیسے چینج لکھا ہے نیچے فونٹ کا آپشن ہے آپ اس میں فونٹ بھی اپنے مرضی کا سکر دے سکتے ہیں تو میرے پاس نیٹ نہیں ہے تو فونٹ نہیں آرہے آپ کے پاس نیٹ ہو گا تو ادھر فونٹ بھی شو ہو جائیں گے جو آپ کو اچھا لگے آپ نے اس فونٹ کو یہاں پر ایڈ کر لینا ہے تو آپ کا خوبصورت نظر آئے گا تو میرے پاس نیٹ نہیں ہے تو یہ مجھے مسئلہ آرہا ہے تو آپ کو فونٹ سائز ہے کلر ہے فارمیٹ ہے سپیسنگ ہے اب جو بھی اس میں رکھنا اس کے بعد یہ جو سبسکرائب ہے اس کو بھی آپ چھوٹا بڑا سائز جہاں پر رکھ سکتے ہیں جیسے میں نے سائٹ پر رکھا ٹیک چینل کو یہاں پر سیلیکٹ کر دیا یہ جو بیگ گراؤن پیچھ بڑھا آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کر کے نیچے ریپلیس ہے کوئی بھی بیگ روڈ رکھ سکتے ہیں کلر بھی آپ اپنے حساب سے یہاں پر دے سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کی اوپر جو نشان ڈاؤنلوڈ کا نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کر دینا ہے تو ڈاؤنلوڈ جو کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی تو یوٹیوب مکمل کو سکھنے کے لیے آپ نے جو وہ ہمارے ساتھ دہنا ہے تو انشاءاللہ آپ میں بہت کچھ سیکھ جائیں گے تو ملتے ہیں اگر ہی ویڈیو میں اللہ حافظ